اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ پچھلی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہی ہے تو سب سے پہلے تو میں معذرت کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی پروپر سٹوڈیو نہیں ہے جس میں بیٹھ کر میں اچھی سی ویڈیو بنانا دیکھیں میرے روم کا پیچھے آپ کو ٹی وی نظر آ رہے ہیں چار پائی نظر آ رہی ہے بیٹھ کے اوپر میں بیٹھ ہوں ڈریسنگ کے اوپر جو نا میں نے مطلب اپنا موبائل سیٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ میران ابھی حالی میں گھر بن رہا ہے انشاءاللہ جب بن جائے گا تو پھر ایک سٹوڈیو بنائیں گے ایک طریقہ کار ہوگا ویڈیو بنانے کا لیکن جو میں نے تہیہ کیا ہے کہ میرا یہ مونرٹائز چینل ہے تو اس کے اوپر میں نے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز ڈالنی ہیں تو میری ابھی فیلحال فوکس ڈیلی ریگولر ویڈیو پر ہے میرا چینل بہت چھوٹا ہے ابھی میں پاپو لنے ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کریں گے دیکھیں عورت کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں شک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے شر سے بچیں اب ایک واقعہ سناتی ہوں ایک جگہ ایک عورت جانا وہ کنوے کے قریب کھڑی ہو کر پانی بھر رہی تھی اور وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی ساتھ میں ایک مرد بھی آیا ہوا تھا اب کیا تھا دونوں جو ہے وہ کنوے کے اوپر پانی بھر رہے تھے مرد نے عورت سے سوال کیا کہ میں نے عورت کے بارے میں بہت مکاریاں سنی ہیں لیکن میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا عورت تو بہت معصوم ہوتی ہے وہ اس کو اپنی طرف اٹیک کر رہا تھا لیکن میں نے عورت کے بارے میں جو بھی سنے آج آپ کو دیکھتے ہی میری ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے تو مجھے کچھ سمجھاؤ کہ عورت کیا ہے آپ تو عورت ایسی نہیں ہوتی اب وہ کہنے لگی اچھا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ عورت کی مکاری کیا ہوتی ہے دیکھا کہ پاس سے دو چار بندے جا رہے تھے دو چار لوگوں کا کافلہ جا رہا تھا اس نے زو زو سے چکھنا شروع کر دیا اور جو اس کے پاس پانی بھرا ہوا تھا کونے سے اس نے پانی بھرا تو وہ اس نے اس کے اپنے اوپر ڈال دیا تو اس کی چکھو پکار سن کر وہ آدمی قریب آنے لگے اور وہ جو مرد تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہو تو بہت ہی زیادہ گھبرا گیا اور اس کے چہرے کے اوپر پسینے آنے لگے اب اس کے پاس بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ چاروں طرف انہوں نے گھیل لیا تھا اور وہ مردوں کی یہ تھی کہ یہ عورت کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے تو ان مردوں کا غصہ اور ان کا جو بہیوئر تھا اس ٹائم وہ یہ تھا وہ چاروں طرف سے اس کو گھیلنے والے تھے اور وہ آدمی بھاگ نہیں سکتا تھا جیسے ہی وہ لوگ قریب آئے تو عورت وہ کہنے لگی کہ بھائیو آپ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں یہ تو بہت ہی فرشتہ صفت انسان ہے اور یہ جو ہے میں تو کونے میں ڈوب رہی تھی اور انہوں نے مجھے بچایا ہے تو وہ ایک دم سے بہت ہی اس کے لیے نرم ہو گئے اور ان کو پیار کرنے لگے ان کو کہلنے لگے یار تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو ایک عورت کی جان بچائیے تم نے تو تمہیں شاباش دینی چاہیے جب وہ چلے گئے اب وہ دونوں دوبارہ بچ گئے تو وہ عورت ہنسنے لگی کہنے لگی ہاں جی اب بتائیں کہ عورت کی مکاریاں اب آپ کو پتہ لگیں آپ کہتے ہوں نا کہ عورت مکار کیسے ہے عورت تو اس طرح ہے اب وہ خود عورت ہی اپنے موں سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اور دیکھو کہ میں نے ایک دفعہ چیخ کر سب کو اکٹھا کیا آپ اس وقت مارے بھی جا سکتے تھے اس کے بعد جب اکٹھے ہوئے پھر میں نے یہ اعلان کیا کہ اس بندہ نے میری جان بچائی ہے جو آدمی آپ کو مارنے مارے تھے وہ بہت اچھے انسان ہیں تو یہ ہے جی عورت کی اصلیت یہ پانچ انگلیاں ہیں یہ برابر نہیں جس طرح ہر عورت ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسی نہیں ہوتی مرد بھی اسی طرح ہے کہ مرد بھی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں ایک عورت جو ہوتی ہے شریف النفس جو عورت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس معاشرے میں اپنی عزت بچا کر کمانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ پانچ انگلیاں جو ہے یہ برابر نہیں ہیں تو مرد بھی کہیں تو بہت ہی اچھے اور معصوم ہیں تو کہیں ان سے اللہ کی پناہ ہے ہیوانیت کی انتہا ہوتی ہے یہ تو اس عورت سے پوچھیں جس کے اوپر اس مرد ہیوانیت دہائی ہوتی ہے سٹوپڈ عورتوں سے تو میں کہوں گی کہ ہر عورت مطلب وہ عورت اچھی ہو بری ہو مرد ہو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اپنے گھرے لو مسائل جو نا وہ شیئر نہیں کرنے چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی